اس مووی کے شروعات میں گرہام نام کے ایک آدمی کو سڑک پر یہاں وہاں پر گمتے دکھا جاتا ہے تب ہی اچانک وہ ایک لڑکی سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کا والٹ چورا لیتی ہے یہ بعد گرہام کو پتا چل جاتی ہے لیکن اس لڑکی سے کچھ نہیں کہتا ہے اور صرف اپنی وائف کی فوٹو والٹ میں سے نکال کر اسے واپس دینے کو کہتا ہے جسے وہ اپنی پوکیٹ میں رکھ کر ہوتل میں اپنے دوست مائلز سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے پھر وہاں پر بیٹھ کر وہ دونوں ڈرنک کر رہے تھے کہ تب ہی مائلز کے فون پر بلیک ریبٹ نام کی ایک ویبسیٹ سے ایک میسج آتا ہے جس کے بارے میں گرہام اسے یہ پوچھتا ہے کہ اسے اس کے بارے میں کیا پتا ہے جس پر مائلز اسے بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی ویبسیٹ ہے جہاں پر پیسو کے بدلے میں لوگوں کے سیکشول اور ڈارک فینٹیسی کو پورا کیا جاتا ہے گرہام کو دکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسے آلریڈی اس ویبسیٹ کے باہر میں پتا ہے وہ مائلز کو ان سب سے دور رہنے کا کے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب ہوتل سے باہر آ کر گرہام کو ایک آدمی ملتا ہے جو اسے اپنے ساتھ میں لے جا کر ایک میڈنیٹ پیپ شو کلپ کے بھار چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو پیپ شو دراصل ایک ایسا شو ہوتا ہے جس میں ایک باکس کے اندر کچھ اسٹوریس پلے کی جاتی ہے اور اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے گرہام کلپ کے اندر جاتا ہے جہاں پر ایک کرپی سی عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جو اسے بتاتی ہے کہ اگر اسے اس جگہ کا مزہ لینا ہے تو اسے دو پاؤنڈ کے کرنسی جمع کرنی ہوگی جس کے بدلے میں وہ اپنے فینٹیس پوری کر سکتا ہے پھر اب گرہام ایک دارک روم میں جاتا ہے جہاں پر ایک پیپ شو باکس میں سے وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے جس کا نام ایلیس تھا لیکن اندر ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ کلیر نہیں دکھا جاتا ہے ایلیس گرہام سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اسے ہام کرنے یا پھر کسی بھی طریقے سے اسے ٹورچر کرنا چاہتا ہے جس کے بدلے میں اسے پریجر ملے جس پر گرہام اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے تو گرہام اب وہاں سے جانا چاہتا تھا لیکن ایلیس گرہام کو پیپ شو کے تھو اپنی سٹوری بتانا لگتی ہے ہم ایلیس اور اس کے پتی ڈیویڈ کو دیکھ پاتے ہیں جن کی کسی بات پر بحث چل رہی تھی ایلیس وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن ڈیویڈ اسے جانے نہیں دیتا ہے اور اس وفی پر بیٹھ کر ٹیوی دیکھنے لگتی ہے ڈیویڈ بھی اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور ایلیس سے معافی مانگنے لگتا ہے پھر اب تو انہوں آپس میں کلوز آتے ہیں کہ تب ہی گھر کا فون رنگ ہوتا ہے اور ڈیویڈ نیچے چل جاتا ہے پھر کچھ ہی دیر کے بعد ڈیویڈ کے سر پر گن رکھ کر ایک آدمی اس کا ساتھ میں اوپر آتا ہے اور اس آدمی کا نام جو ہی تھا جو ہی اپنے بیک سے ایک رسی نکال کر ڈیویڈ کو چے پر باندھ دیتا ہے اور پھر ایلیس کی انر ویڈ نکلوا کر اسے ڈیویڈ کے مومنے ٹھوس کر ایلیس کا ساتھ میں زبدستی انٹیمیٹ ہونے رکھتا ہے اور پھر جو ہیڈ ڈیویڈ کو بھی شوٹ کر دیتا ہے دراصل اس ساری پلاننگ ایلیس کی تھی کیونکہ وہ بھی بلیک ریبٹ ویب سائٹ کے لئے کام کر کے بہت سارا پیسہ کامانا چاہتی تھی اور اپنے پتی کے ساتھ میں ہر مومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لئے اس نے اپنے پورے گھر میں کیمراز لگائے ہوئے تھے سین کٹ ہوتا ہے اور اب ہم کچھ ہفتہ پہلے کی سٹوری فلیجویک میں دیکھتے ہیں جب ایلیس جو ہیڈ سے کلب میں ملی تھی اور وہ جو ہیڈ کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتی ہے جہاں پر وہ جو ہیڈ کو بلیک ریبٹ ویب سائٹ کے بارے میں بتاتی ہے جس میں جو ہیڈ بھی اس کا ساتھ دینے کے لئے مان جاتا ہے کیونکہ بلیک ریبٹ سے ملنے والا آماؤٹ وہ جو ہیڈ کے ساتھ میں میں شیئر کرنے والی تھی اگین کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر جیسے تیسے دیویڈ اپنے آپ کو چھڑواتا ہے جس کے بعد میں دیویڈ اور جو ہیڈ میں ہاتھا پہ ہونے لگتی ہے اور جو ہیڈ ڈیویڈ کو فیڈ سے شوٹ کر دیتا ہے اب جو ہیڈ ایلیس سے کلوز آتا ہے اور ایلیس جو ہیڈ کے ہاتھ سے گھن لے کر جو ہیڈ کے سر میں شوٹ کر کے اسے مار ڈالتی ہے اور پھر ڈیویڈ کے پاس جا کر اسے سمالتی ہے لیکن دیویڈ ایلیس کو ہی شوٹ کر دیتا ہے تو اب مووی کے پریزنٹ میں ہم گرام کو دیکھتے ہیں گرام اس جگہ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندھر کافی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو اسی لیے وہ ایک مارچیس کی تھیلی جلاتا ہے اور اس مارچیس کی لائٹ میں اسے اس کی پتنی کا چیرہ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت ہی گھبرہ جاتا ہے اور ایسا آخر کیوں ہوا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا جس کے بعد میں اب گرام وہاں سے نکلنے کی کوشش میں دوسرے روح میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی کسی برائٹ کی جیسے تیار تھی وہ اپنی ہاتھ کی نسوں کو ناکھونوں سے کھروچ رہی تھی جسے دیکھ کر گرام ڈر جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے اپنی باتوں میں فسا کر اسے وہیں پھروک لیتی ہے اور پھر اپنی سٹوری کے بارے میں بتاتے بتاتے کنٹینیوسلی اپنے ہاتھ کی نس کو چھیلنے لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی کھون آنے لگتا ہے اب یہاں پر ہمیں اس لڑکی کی کہانی دکھائی جاتی ہے اس لڑکی کا نام ہیلن تھا جو کی بھیوشی کی حالت میں ایک چیر پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ٹوٹا فوٹے روم کے اندر ایک برائٹ کی جیسے ڈیس میں پاتی ہے اور اس کے سامنے والے روم میں تین لڑکوں کو ایک چیر پر باندھ کر رکھا گیا تھا جن میں سے دو لڑکے اسے جانتے تھے ایک کا نام تھا چیسٹر جو کی ہیلن کا ایکس تھا اور دوسرے کا نام تھا میکس ویل جو کی ایک یوگا انسٹرکٹر تھا ان سویبی کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ سب یہاں پر کیسے پوچھے ہیں اور آگے ان کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے انہیں بس یہ لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ میں کوئی پرینک کر رہا ہے اب یہاں پر بھی ہر جگہ کیمرہ لگے ہوئے تھے یعنی کی ان لوگوں پر بھی کے اوپر جاتا ہے جب وہ اس باکس کے اندر چیک کرتی ہے تو اسے ایک چاکو ایک ہیمر اور بولٹ کٹر جیسے چیزیں ملتی ہے اور پھر وہ بولٹ کٹر سے چیسٹر کے ہاتھ کی رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور جیسے ہی وہ اس کے رسی کو کاٹتی ہے تو چیسٹر کو ایک الیکٹرک شوک لگتا ہے پھر تب ہی روم میں لگے مائک میں سے گیم ماسٹر کی آواز آتی ہے جو کیا اناؤنس کرتا ہے کہ اگر کوئی کنٹسٹین یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ان کے گلے میں لگے ہوئے نیک بینڈ سے الیکٹرک شوک دے جائے گا اور یہاں سے نکلنے کے لئے انہیں کچھ ٹاسک پرفرم کرنے ہوں گے اسے سن کر ہیلن دروازے کی طرف بھاگتی ہے اور دروازہ کھولنے کے لئے چلانے لگتی ہے اور اسے ایسا کرنے پر اسے جور کا شوک دے جاتا ہے پھر اب ہیلن گیم ماسٹر سے پوچھتی ہے کہ انہیں یہاں پر کیوں لائے گیا ہے جس پر گیم ماسٹر ان سبی کا ویلکم کرتا ہے اور پھر ان سے ایک گیم کھلنے کے لئے کہتا ہے جس کے تین راؤنڈ ہوں گے اور یہ گیم ماسٹر اپنا نام بلیک ریبٹ بتاتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلیک ریبٹ نام کے ویب سیٹ اسی کی ہو تو اب یہ تینوں لکے اس گیم کو کھلنے سے منع کر دیتے ہیں جس پر ان سبی کو پھر سے الیکٹرک شوک دے جاتا ہے ہیلن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر انہیں یہاں سے نکلنا ہے تو اسے بلیک ریبٹ کی بات ماننی ہوگی اور وہ گیم کھلنے کے لئے مان جاتی ہے اب بلیک ریبٹ ہیلن کو پہلے ٹاسک دیتا ہے جس میں اسے ان تینوں لڑکوں میں سے کسی ایک کو چوز کر کے ان کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا ہوگا ایسا کرنے کے لئے اس کے پاس میں صرف پانچ منٹ کا ٹائم ہوگا اسے اس لڑکے کو پانچ منٹ کے اندر سیٹسوی بھی کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوا تو اسے فیسے شوک دے جائے گا جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو جاتی یہ سن کر ہیلن تیسے لڑکے یعنی کہ لیام کو انٹیمیٹ ہونے کے لئے چوز کرتی ہے چیسٹر ہیلن سے کہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونا چاہیے نہ کہ کسی ٹوٹل سٹینجر کو جس پر ہیلن اسے بتاتی ہے کہ وہ لیام کو بہت پہلے سے جانتی ہے جب ہیلن اور چیسٹر پہلے راؤن کو کمپلیٹ کرتی ہے لیکن تب ہیلیام کو الیکٹرک شوک دے جاتا ہے جس سے کہ وہ بھیوش ہو جاتا ہے پھر اب بلیک ریبیٹ ہیلن کو دوسرے راؤن کے بارے میں بتاتا ہے جس میں اسے بچے ہوئے دو لوگوں میں سے اپنا ٹرو لوگ کو چوز کرنا ہوگا اور اسی کو زندگی پر اپنا پتی ماننا ہوگا جس کے بر میں ہیلن اور اس کے پتی کو یہاں سے ریلیس کرتے جائے گا لیکن تب بھی بلیک ریبیٹ کی ہمیشہ ان پر نظر رہے گی اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں انہیں پھر سے پنیش کیا جائے گا اب بلیک ریبیٹ ہیلن کے سامنا رکھے ہوئے بیگ میں سے دو رنگز نکال کر اسے لانے کے لئے کہتا ہے جس میں سے ایک رنگ وہ خود پہنتی ہے اور دوسری رنگ کو اسے اپنے ہونے والے پتی کی انگلی میں پہنانا ہوگا جس کے لئے اس کے پاس میں صرف تین میٹ کا ٹائم ہوگا لیکن ہیلن فرسٹیٹ ہو کر اس رنگ کو فیک دیتی ہے یہاں پر چیسٹر اور ہیلن کی باتوں سامنے پتا چلتا ہے کہ ایک بار پہلے بھی یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن ہیلن شادی کی ریسپونس پلٹ نہیں لینا چاہتی تھی جس وجہ سے اس نے چیسٹر کو چیٹ کیا تھا پر اس بار چیسٹر کے سمجھانے پر وہ فیر سے اس رنگ کو ڈھونڈ کر لاتی ہے اور تین منٹ کا ٹائم ختم ہونے سے صرف کچھ ہی سیکنڈ پہلے وہ اس رنگ کو چیسٹر کے انگلی میں پہنا دیتی ہے تو اب بلیک ریبیڈ ہیلن کو تیسرا یعنی کی فائنل راؤن کھلنے کے لیے کہتا ہے جس میں ہیلن کو چیسٹر اور میکسویل میں سے کسی ایک کی جان لینے ہوگی اور اس کے بعد ہی بچہ وید دو لوگ وہاں سے نکل پائیں گے اور اس تاسٹر کو پورا کرنے کے لیے بھی اسے تین نیٹی دیا جائیں گے چیسٹر اور ہیلن کے لیے میکسویل اپنی لائف سیکریفیس کرنے کے لیے مان جاتا ہے اور ہیلن ایک رشتی سے اس کا گھرہ تبا کر اسے مارنے لگتی ہے لیکن ایسا کرنے میں اسے بہت دیر لگ رہی تھی تو اسی لئے ہیلن ایک ہیمر کو میکسویل کے سر پہ مارتی ہے جس سے کی چوٹ کی وجہ سے میکسویل کا کھون اڑکر ہیلن کے اوپر آتا ہے اور میکسویل کی وہی پر موت ہو جاتی ہے تب بھی لیاں بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور چیسٹر بھی اپنے آپ کو آسانی سے چھڑا کر ہیلن کو حق کرتا ہے اند اینڈ ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیسٹر بھی بلیک ریبیٹ کے ساتھ میں ملا ہوا تھا جس کے بعد میں چیسٹر ہیلن کو لے کر دروازے سے باہر نکل جاتا ہے مووی اگین واپس سے پریزنٹ ماتی ہے جہاں پر گرام ہیلن کی اس سٹوری کو سن کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر اسے وہی کریپی عورت دکھائی دیتی ہے جس کے پاس میں بلیک کل کا ریبیٹ ہوتا ہے گرام اس ریبیٹ کا پیچھا کرتے ہوئے ایک دوسر روم میں چلا جاتا ہے اور جب وہ اس روم کی ونڈو سے اندر دیکھتا ہے تو اسے اندر ایزابیل یعنی کی اس کی وائف دکھائی دیتی ہے جو کی کافی بری حالات میں تھی اور اس کے گلے میں اسٹیجز لگے ہوئے تھے اب یہاں پر گرام کو اپنا پاسٹ دکھائی دینا لگتا ہے جب گرام اپنی وائف ایزابیل کے ساتھ میں کافی خوش تھا تب ہی اس کے فون پر بلیک ریبیٹ ویب سائٹ سے ایک میسج آتا ہے کہ ایزابیل کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے یعنی کہ ایزابیل بھی ان سب میں شامل ہو چکی تھی گرام اور ایزابیل اچھا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں دن سڈنلی ایزابیل گرام سے انٹیمنٹ ہونے کے لئے کہتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ گرام اس کے لئے پی کرے گرام بھی اس کے لئے مان جاتا ہے لیکن گرام کو اس ویب سائٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا وہ اسے صرف ایزابیل کی ایک فینٹی سے سمجھ رہا تھا تو اب ایزابیل اپنے فون کو ایک جگہ پر رکھتی ہے اور اپنے آپ ہی ایزابیل کا فون لائف ہو جاتا ہے اور اب دونوں انٹیمنٹ ہونے لگتے ہیں سین کٹ ہوتا ہے اور اگلے سین میں ایزابیل اپنے ایک فینٹ سے ملتی ہے اور اسے گرام اور اپنے بارے میں سب بتاتی ہے اور ساتھ ہی بلیک ریبٹ کے بارے میں بتاتے ہوئے ریبٹ کا سکیچ وہ ڈرو کرتی ہے ایزابیل اب اپنے لیپ ٹوپ میں کچھ کام کرے ہوتی ہے کہ تب ہی اسے بلیک ریبٹ کا میسج آتا ہے جس میں وہ ایزابیل کو جیزابیل کا نام سے بلاتا ہے یہ دیکھ کر ایزابیل شوکڈ تھی کیونکہ انٹیمنٹ ہوتے ٹائم گرام اسے اس نام سے بلا رہا تھا یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایزابیل کے ساری پرائیوٹ انفرمیشن اس سکلٹ کے پاس میں پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ ایزابیل سے وہ سب کروانا چاہتے تھے جو کہ انہیں پسند تھا اور اس کے چلتے ایزابیل کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے لئے کام کرنا پڑتا ہے بلیک ریبٹ کے اکورڈنگ ایزابیل کو ایک برسٹیٹوٹ کا رول پلے کرنا تھا جس کے برلے میں اسے کافی سار پیسہ ملنے والا تھا پھر اگلی صوبے کچن میں ایزابیل ریڈی ہو کر گرام کے سامنے آتی ہے اور پھر سے اسے خود کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کے لئے کہتی ہے لیکن انٹیمیٹسی کے برلے میں وہ گرام کو پی کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن اب گرام یہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ایزابیل اس کی وائف تھی پر بینا پیسو کے ایزابیل گرام کو اپنے کلوز نہیں آنے دیتی ہے اب ایزابیل گرام سے اس کی بوڈی پر کٹ لگانے کے لئے کہتی ہے لیکن گرام ایسا نہیں کرتا ہے تو ایزابیل اسے دھکا دے کر وہاں سے اپنا سامن لے کر نکل جاتی ہے ایزابیل یعنی کی جیزابیل ریڈ لائٹ ایریا میں جا کر ایک آدمی کے ساتھ میں پیسو کے بلے میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے اور اس پر کلٹ کا ایک میمبر نظر رکھے ہوئے تھا جو کہ اسے ایسا کرتے ہوئے لائیو ریکوڈ کر رہا تھا کچھ دیر کے بعد میں گرام اس جگہ پر پہنچتا ہے اور اس پر ایزابیل ایک دوسرے آدمی کے ساتھ میں تھی گرام اسے گھر میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایزابیل اس کے ساتھ میں نہیں جاتی ہے اور وہی سیم چیز کرتی ہے جو انسٹرکشن اسے بلیک ریبٹ سے مل رہے تھے اب اکلے سین میں گرام ایزابیل کی فرینڈ جل سے جا کر ملتا ہے جسے ایزابیل نے بلیک ریبٹ کے بار میں بتایا ہوا تھا جل ایک پروفیشنل ہیکر تھی جو کہ بلیک ریبٹ کا اکاؤنٹ ہیک کر کے گرام کی ہلپ کرنے کے لئے مان جاتی ہے پھر ادھر گرام اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور ویبسائٹ سے جلے ہوئے الگ الگ لوگوں کے نمبر پر کال کر کے ان سے بلیک ریبٹ کے جانکری نکلوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اس کام میں سکسس نہیں ملتی ہے اور ویبسائٹ کے کال کے تھروں اسے پتا چل جاتا ہے کہ بلیک ریبٹ کے لوگ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں تب بھی گرام کے پاس میں جل کا کال آتا ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ویبسائٹ سے کچھ ہی ڈسٹربنگ ڈاٹا ملا ہے اسے ویبسائٹ سے کچھ میسنگ لوگوں کی پکچرز اور ویڈیوز بھی ملتی ہے جو کہ وہ گرام کے ساتھ میں شیئر کرتی ہے گرام ایزابیل کے بار میں پوچھتا ہے تو جل پتاتی ہے کہ ان لوگوں نے ایزابیل کے اکاؤنٹ میں اچھا خاصا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے اور وہ گرام کو اس جگہ کا ایڈریز بھی شیئر کرتی ہے جہاں پر آج کے دن ایزابیل جانے والی تھی تب ہی ایزابیل کا لیپ ٹوپ گلچ ہونے لگتا ہے اور اس کی پروفائل پر لیپ ٹوپ کی سکرین پر اس کی موت کے تارے کلی کی تھی جو کہ آج گئی تھی کہ تب ہی اچانک کوئی پیچھے سا آ کر اس کی جان لے لتا ہے سین کٹ ہوتا ہے اور اب ہمیں ایزابیل کو دکھا جاتا ہے جو کی کیپ بک کر کے اسی ایڈریز پر جاتی ہے جہاں پر بلیک ریبیٹ کے ساتھ میں اس کی بکنگ تھی ایزابیل اس جگہ پر پوچھتی ہے جو کی دکھنے میں کسی ابینڈین بیلڈنگ کی طرح دکھائی دے رہی تھی ایزابیل پاسورڈ بتا کر اس بیلڈنگ کے اندر انٹر کرتی ہے جہاں پر ایک عورت ایزابیل سے ایک فارم سائن کرواتی ہے اور ایک کانچ کے دروازے سے اسے اندر جانے کا راستہ بتاتی ہے ایزابیل کو کچھ عجیب لگ رہا تھا تو اسی لیے وہ اسے اندر جانے سے منع کرتی ہے لیکن ایزابیل ان لوگوں سے آلڈی پیسے لے چکی تھی اور اب وہ اسے ریٹن بھی نہیں کر سکتی تھی تو مجبوراً اسے اندر جانا پڑتا ہے ایزابیل ایک چیمبر سے ہوتے ہوئے اس جگہ پر پوچھتی ہے جہاں پر ایک عورت تھی جو کی عجیب سے میک اپ کے ساتھ میں ایک ڈاکٹر کے سوٹ میں تھی وہ ان سبھی ٹوچر والے ویڈیوز کو دیکھ کر کافی خوش ہو رہی تھی اور فائنلی اس کے ساتھی ماس کے پینے بلیک ریبٹ نام کا ایک آدمی بھی تھا جس کا نام ہم مووی میں کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں بلیک ریبٹ ایزابیل کے کپڑے نکال کر اسے ایک ٹیبل پر بینڈ کر کے اس کے ہاتھ اور پیروں کو ہینڈ کف کر دیتا ہے اور اس عورت کے بارے میں پوچھنے پر بلیک ریبٹ اسے ایک ٹرینڈ ڈاکٹر بتاتا ہے دوسری طرف ہم گرام کو دیکھتے ہیں جو کی خود بھی اس ایڈرس پر پہنچ چکا تھا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسی کلٹ کا ایک میمبر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے لیکن گرام اس آدمی کو پیسو کا لالج دے کر اس کی مدد کرنے کے لئے اسے رازی کر لیتا ہے اور وہ آدمی گرام کو گند دیکھ کر اسے بلیڈنگ کے اندر انٹری دلوانے میں اس کی ہلپ کرتا ہے ادھر بلیڈنگ میں بلیک ریبٹ اسابیل کے ساتھ میں زبردستی کرنے لگتا ہے اور وہ ڈاکٹر یہ سب ریکوڈ کرنے لگتی ہے اور پھر وہ اسابیل کے پاس میں آ کر اسے کیس کرتی ہے پھر اس کے بارے میں وہ ایک چینسو سے اسابیل کے ہاتھ کو کٹ کر اسے الگ کر دیتی ہے تب ہی وہاں پر گرام بھی آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کے اوپر شوٹ کرتا ہے لیکن بلیک ریبٹ ابھی بھی نہیں رکھتا ہے اور اسابیل کے دیڈ بوڈی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا رہتا ہے اور بہت بروٹیلی طریقے سے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہا تھا پھر اب ڈاکٹر گرام کو مار نکل جاتی ہے لیکن بلیک ریبٹ اسے کہتا ہے کہ ہم انویسٹر کو نہیں مارتے ہیں اور اتنا کہہ کر بلیک ریبٹ گرام کے فیس پر لات مارتا ہے اور گرام وہی پر بھیوش ہو جاتا ہے جب گرام کو ہوش آتا ہے تو وہاں پر کچھ نہیں تھا اور وہ بھی اب وہاں سے بہا نکل جاتا ہے اب اگین مووی پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں پر ایزابیل اسے منپلیٹ کر کے اسے ماننے کی کوشش کرتی ہے گرام کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے اور پھر سے وہ کریپی عورت اسے دکھائی دیتی ہے جو کہ گرام کو اس کے ریبٹ کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتی ہے اب پھر سے گرام ایک رو میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ پھر سے ایلیس ہیلن اور ایزابیل اور ان سبھی لڑکوں کو دیکھتا ہے یہ سبھی اپنی موت کا ذمہ دار گرام کو ٹھہراتے ہیں اور ایک پول کو گرام کے چیسٹ کے آر پر کر کے اس کی جان لے لیتے ہیں تو اب آپ سبھی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب تو مر چکے ہیں تو پھر یہ لوگ واپس کیسے زندہ ہو سکتے ہیں اور انہوں نے گرام کو کیوں مارا دراصل گرام ان انویسٹرز میں سے تھا جس نے اس بلیک ریبٹ ویب سائٹ پر انویسٹ کیا تھا اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو شاید ہی ویب سائٹ نہیں بنتی جس سے وہی کریپی عورت چلا رہی تھی اور اس کے پیچھے ان سبھی لوگوں کی جان میں نہیں جاتی اصل میں سارے لوگ مر چکے تھے اور آخر میں ان سبھی کی اسپریٹ نے اپنی موت کا بھرلا گرام سے لیا مووی کے لازٹ میں ہم مائلز کو دیکھتے ہیں جسے وہ کریپی عورت مساج کر رہی تھی یعنی کہ اب اس کا اگلا شکر مائلز ہونے والا تھا اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھا The Midnight Pip Show Movie کا Explanation یہ مووی کافی زیادہ disturbing مووی ہے اور اس مووی میں دارک ویب پر ایک چھوٹے سا پارٹ کو دکھایا گیا ہے کہ دارک ویب میں کس طرح کی ویب سائٹ ہوتی ہے اور وہاں پر کیسے لوگوں کو پیسو کے بلے میں ٹرچر کیا جاتا ہے بہت سارے امیر لوگ اپنے فینٹیسز کو پورا کرنے کے لئے نورمل لوگوں کے ڈنیپ کر کے انہیں صرف ایک گیم میں ڈال کر انہیں مروا دیتے ہیں اور ان کے بدلے میں انہیں صرف انجوائیمنٹ ملتا ہے یہ لوگ ایسے کلٹ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس میں بے شمار دولت ہوتی ہے یہ لوگ دارک ویب کے ذریعے اپنے گھنونی حرکت کو انجام دیتے ہیں تاکہ پولیس کو بتانا چلے اور کبھی بھی ایک قانون کے ہاتھ میں نہیں آئے دوستو دارک ویب ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو اس کی اتنے گھنونی چیزیں سامنے آئے گی وہ میں آپ کے اس ویڈیو میں ایکسلن نہیں کر سکتا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دارک ویب کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بارے میں نیچے کمنٹ میں ضرور لکھتے جائے گا میں کوشش کروں گا میں آپ کے لئے دارک ویب کے اوپر ایک ڈیڈیٹیٹڈ ویڈیو بناؤں گا جسے دیکھ کر آپ کو مزا جائے گا میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تھے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کرنا تو اب میں آپ سے ملوں گا دارک ویب کی ویڈیو کا ساتھ میں